بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن مطلق کے حکم پر مصنف علی رحمہ نے تفریعاً ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا سَي مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا يَجُوزُ التَّوَتِّ بِمَا اِذْ زَعْفَرَانِ وَبِكُلِّ مَا اِنْ خَالَتَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ اَوْصَافِهِ اور اسی اصل کی بنا پر ہم احناف نے کہا کہ وضو جائز ہے زافران کے پانی سے اور ہر اس پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس نے پانی کے احصاف میں سے کسی ایک وصف کو بھی بدل دیا ہو لَأَنَّ شَرْطَ الْمَصِيْرِ إِلَى تَيَمُمِ عَدَمُ مُطْلَقِ الْمَائِ اس لیے کہ تیمم کی طرف لوٹنے کی شرط مطلق پانی کا نہ ہونا ہے وَهَذَا قَدْ بَقِيَ مَا اُنْ مُطْلَقًا اور یہ یعنی مائ زافران اور پاک چیز مل ہوا پانی مائ مطلق رہ کر ہی باقی ہیں فَإِنَّ قَيْدَ الْإِضَافَةِ مَا أَزَالَ عَنْهُ إِسْمَ الْمَائِ بَلْقَرَّ رَهُ کیونکہ اضافت کی قید نے مائ زافران وغیرہ سے پانی کے نام کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو واضح اور ثابت کر دیا ہے فَيَدْخُلُوا تَحْتَ حُکْمِ مُطْلَقِ الْمَائِ پس وہ مائ مطلق ہی کے حکم کے تحت داخل رہے گا وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَتِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَائِ قَيْدًا لِهَازَ الْمُطْلَقِ اور پانی کے منزل من السماء کی صفت پر باقی دہنے کی شرط اس مطلق کے لیے قید ہے وَبِهِ يُخْرَجُوا حُکْمُ مَا اِلْزَافَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْأَشْنَانِ وَأَمْذَالِهِ اور اسی سے زافران اور سابون اور اشنان اور اس جیسے دیگر پانیوں کے حکم کی تخریج کی جائے گی ان کا حکم معلوم کیا جائے گا یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ آج کی عبارت کی اور سبق کی وضاحت کی طرف اگر ہم بڑھیں تو سب سے پہلے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا مِن حَاذَا اسمِ اشارہ کا مشارن علے سمجھ لیتے ہیں عبارت میں موجود حَاذَا اسمِ اشارہ کا مشارن علے مطلق کا حکم ہے لہٰذا اس عبارت سے مصنف کی غرض کتاب اللہ کے مطلق پر ایک مسئلہ کی تفریح بیان کرنا ہے نفسِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں زافران یا کوئی اور پاک چیز مل گئے اور پانی کے تین اصاف میں سے کوئی وصف بھی بدل جائے تو کیا ایسے پانی کی موجودگی میں وضو کرنا جائز ہوگا یا تیمم کرنا واجب ہوگا اس بارے میں دو مذہب ہیں پہلا مذہب احناف کا دوسرا مذہب امام شافعی اور امام مالک علی مرحمہ کا ہے احناف علی مرحمہ کے نزدیک ایسے پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے بلکہ اسی پانی سے وضو کرنا لازم ہوگا جبکہ شوافع اور امام مالک علی مرحمہ ان کے نزدیک ایسے پانی کی موجودگی میں تیمم واجب ہوگا اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا امام شافعی اور امام مالک کی جو دلیل ہے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَوِيَّرِ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم مطلق پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اس آیت سے استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ آیت میں ماء مطلق ہے لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ماء مطلق میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو اللہ تعالی نے ماء مطلق کے معدوم ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ ماء زافران وغیرہ میں پانی مطلق نہیں رہتا بلکہ مقید ہو جاتا ہے کیونکہ زافران نے آ کر پانی کو اس حالت سے نکال دیا کہ جس حالت پر پانی آسمان سے اترتا ہے جیسے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْتْوَهُرَا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا حالانکہ زافران نے آ کر مطلق پانی کو مقید کر دیا ہے یہ پانی ایسے ہی ہے کہ جیسے ماء الورد یعنی گلاب کا پانی یا ماء اللحم گوشت کا پانی ہے لہٰذا جس طرح ان پانیوں کے ہوتے ہوئے وضو کرنا جائز نہیں بلکہ تیمم واجب ہے اسی طرح ماء زافران اور ماء سابون اور ماء اشنان سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ ایسے پانی کی موجودگی میں بھی تیمم واجب ہے یہ تھی امام شافعی اور امام مالک علی مرحمہ کی دلیل احناف علی مرحمہ ان کی دلیل کیا ہے احناف کے نزدیک ماء زافران مطلق پانی ہے لہٰذا اس سے وضو کرنا جائز ہوگا ماء زافران مطلق ہے تو اس کے مطلق ہونے پر دلیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو پانی لانے کا حکم دیا جائے اگر پانی لانے والا شخص ماء زافران لے آتا ہے تو اس کو حکم کی تعمیل کرنے والا شمار کیا جاتا ہے جبکہ ماء الورد کے لانے والے کو حکم کی تعمیل کرنے والا شمار نہیں کیا جاتا نیس ماء زافران کی طرف پانی لانے والے کے ذہن کا منتقل ہونا یہ بھی اس کے مطلق ہونے پر دلالت کرتا ہے جب ماء زافران مطلق پانی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے تعمیل کرنا جائز نہیں ہوتا لہذا وضو کرنا اس پانی سے جائز ہوا اسی طرح اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے مثلا دودھ سرکہ وغیرہ ان کے ملنے سے اگر پانی مغلوب ہو گیا پانی کا مغلوب ہونا یہ ہے کہ جب پانی کا نام ختم ہو اس صورت میں وہ پانی مغلوب ہو گیا اور اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا اگرچہ تینوں اور صاف میں سے کوئی وصف بھی نہ بدلا ہو لیکن یہ ذہن میں رکھئے اگر ایک وصف کے واقع ہونے سے پانی کا نام ختم ہو جائے اور وہ شے غالب ہو جائے اور پانی مغلوب ہو جائے تو وضو کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ تیمم کرنا واجب ہوگا مثال کے طور پر پانی میں دودھ ملا لیا اب جیسے دودھ ملایا تو پانی میں دودھ کی سفیدی غالب آگئی اور پانی مغلوب ہو گیا تو لہذا اب اس پر سے پانی کا نام اٹھ گیا اور اس کو کچھی لسی کہہ کر پکارا جانے لگا اب اگرچہ اس کے اصاف نہ بھی بدلیں تب بھی چونکہ پانی کا نام اٹھ گیا ہے اس وجہ سے اس سے وضو جائز نہیں ہوگا اگر تینوں اصاف بدل جائیں لیکن پانی کا نام باقی رہے تو ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یہ تھی احناف کی دلیل اب ہم بڑھتے ہیں امام شافعی اور امام مالک علی مرحمہ نے جو دلیل پیش کی اس کے جواب کی طرف تو چونکہ ان کی دلیل یہ تھی کہ آیت میں ماہ مطلق ہے جبکہ زافران نے آ کر ماہ کو مقید کر دیا لہٰذا اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ماہ مطلق کی عدم موجودگی میں تیمم واجب ہیں تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے آئیے پہلے اضافت کی اقسام سمجھتے ہیں چونکہ ماہ الزافران تو ماہ کی اضافت ہے زافران کی طرف اسی طرح ماہ الورد تو ماہ کی اضافت ہے ورد کی طرف تو اضافت کی پہلے قسمیں سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی بضاحت ہمیں سمجھ آ جائے گی اصل میں اضافت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک ہے اضافت تقجیدی اور دوسری ہے اضافت تعریفی اضافت تقجیدی جیسے ماہ الورد ماہ اللہم گلاب کا پانی گوشت کا پانی یہ اضافت تقجیدی ہیں اور اضافت تعریفی جیسے ماہ الزافران ماہ السابون یہ اضافت تعریفی ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اضافت تقجیدی میں شیع قید کے ساتھ مقید ہوتی ہے مثلا ماہ الورد سے مراد وہ پانی ہوگا جو گلاب سے نچوڑ کر نکالا گیا ہو جبکہ اضافت تعریفی میں شیع قید سے مقید نہیں ہوتی بلکہ اس قید سے کیفیت روشن ہوتی ہے مثلا ماہ النہر ماہ البحر کے نہر کا پانی دریا کا پانی لہذا اضافت تقجیدی سے پانی کے نام کی نفی کرنا صحیح ہے جبکہ اضافت تعریفی سے پانی کے نام کی نفی کرنا یہ درست نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ زافران سابون اشنان وغیرہ کی اضافت اضافت تعریفی ہے نہ کہ اضافت تقجیدی لہذا اس اضافت کے باوجود زافران والا پانی مائے متلک ہی رہے گا بلکہ اضافت نے آ کر اس کے پانی ہونے کو مزید واضح کر دیا کیونکہ اس اضافت کی وجہ سے باقی تمام پانیوں کی تمیز ہوگی لہذا امام شافعی اور امام مالک پر ہم اعتراض کریں گے جناب آپ نے مطلق کو مقید کر دیا ہے اور وہ اس طرح کہ آیت میں پانی مطلق ہے اگر تم مطلق پانی نہ پاؤ جب کہ آپ حضرات نے تو اس کو منظل من السما کی صفت پر ہونے کی قید لگا کر مقید کر دیا کہ آیت میں ماں کو مقید نہیں کیا گیا تھا وہاں مطلق پانی کی نفی کی تھی اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ منظل من السما کی صفت پر ہو تو لہذا مطلق کو مقید تو آپ نے کیا ہے اس لیے یہ احناف کے مذہب کی برتری ہے اور یہ وجہ ترجیح ہے لہذا احناف کے نزدیک زافران سابون اشنان وغیرے کے پانی سے وضو کیا جائے گا اور ان کی موجودگی میں تیمم جائز نہ ہوگا جب کہ شوافع کے نزدیک ان کی موجودگی میں تیمم واجب ہوگا اور ان سے پانی سے وضو جائز نہ ہوگا تو آج کے سبق میں ہم نے مطلق کے حکم پر ایک تفریعی مسئلہ پڑا ہے اور وہ مسئلہ زافران اور اشنان سابون وغیرہ کے پانی سے وضو کے جائز ہونے اور تیمم کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے تھا اس میں اختلاف بھی ہے آئیے آج کے سبق کے اندر جو سوالات ہو سکتے ہیں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کے سبق کے حوالے سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ مطلق کے حکم پر مصنف نے جو تفری بیان کی ہے اس کی وضاحت کریں دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مائز زافران سے وضو جائز ہے یا نہیں بدلیل بیان کریں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حناف کی جانب سے شوافع اور امام مالک پر جو الزامی سوال ہوا ہے اس کو بیان کریں یہ سارے کا سارا اپنے ریجسٹر پر خوش خط لکھیں نوٹ کریں اور اس کو یاد کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو